بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے کہ اللہ کے فضل کرم اس کی رحمت سے آپ ٹھیک ہوں گے دیسی حکمت اس چینلنگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میری تمام دوست سے یہ التماس ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دکھا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں بتایا کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آج ہم لونگ کے مطلق بتائیں گے کہ یہ لونگ کن کن مقاصد کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی کن کن سے فائدے ہیں لیکن ان میں سب میں سے آپ کو ایک خاص جو اس کا فائدہ ہے وہ بتاتے ہیں آج آپ کو لونگ کی ایسے خصوصیت بتائیں گے لیکن اس کے اوری بہت سے فائدے ہیں جس کو ہم اکثر اس کو لونگ کو تیل استعمال کرتے ہیں دار درد ہو اس میں لگاتے ہیں لونگ کو پیس کے دار میں لگاتے ہیں درد کے لئے اور دوسرا اس کو مختلف مسالاجات میں استعمال کرتے ہیں مختلف خانوں میں استعمال ہوتا ہے لونگ کا لیکن لونگ کی آج جو خصوصیت ہے وہ آپ حران ہو جائیں گے سن کے آپ اس کو ضرور استعمال کریں جس مقصد کے لئے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا لونگ کو اچھی طرح آپ نے پیس لینا ہے اور تلوں کے تیل میں اور اس کے ساتھ آپ نے لسن کی پانچ عدد جو دانیں ہے اس کی جو توری ہے وہ چھلکے آپ نے ڈال لینے ہے اس میں اور آگ پر آپ نے رکھ دینا ہے اور آسا آسا گرم کریں جب سمجھیں کہ لسن تیل کے اندر جال چکا ہے سیاہ ہو چکا ہے تو آپ اس کو اتار لیں آگ کو بند کر دیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے تیل کے کسی شیشی میں آپ نے اس بحال کے رکھنا ہے بعد میں آپ نے اپنے عزو خاص پر آپ نے لگانے کا جو طریقہ ہے اس طرح ہے کہ آپ نے نیچے کی طرف نہیں لگانا آپ نے اوپر لگانا ہے کیاپ کو چھوڑ کر صرف اوپر جو پٹھا ہے اس کے اوپر لگانا ہے اس کی آپ نے مالش کرنی ہے اللہ کے فضل سے آپ کی جو نفس کی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی آپ کا جو پٹھے ہیں وہ کھل جائیں گے اور جو خون جمع ہوا ہے اس کے اندر جس کے وجہ سے پٹھے کمزور ہیں وہ پٹھے ٹھیک ہو جائیں گے ان میں خون کی گردش ہے وہ چل ہو جائے گی چلنا شروع ہو جائے گا خون آپ اس کو ضرور استعمال کریں اس کی آپ نے مالش کرنی ہے عزو خاص کے اوپر جو پٹھا ہے اس کے اوپر کہ آپ کو یہ تیل نہیں آپ نے لگانا نیچے تیل نہیں لگانا عزو خاص کے نیچے بس آپ نے صرف اوپر لگانا ہے اور اس کے اچھی طرح آپ نے مالش کرنی ہے مالش کرنے کے بعد کوشش کریں کہ یہ تیل آپ رات کو لگائیں اور کوئی ٹروزر وغیرہ پہن لیں اور جب صبح اٹھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے نیم گرم پانی سے آپ نے عزو خاص کو دھونا ہے پہلہ تناسل کو دھونا ہے اپنے نفس کو دھونا ہے دھونے کے بعد آپ دوبارہ پھر آپ نے یہ عمل رات کو کرنا ہے کمز کم یہ ایک ہفتہ یا دو ہفتے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ کا جو عالی تناسل ہے نفس ہے عزو خاص ہے وہ موٹا لمبا ہو جائے گا آپ اس عمل کو ضرور کریں اور آپ نے ازوازی زندگی کو خوشگوار بنائیں یہ بنانے کا بہت ہی عسان طریقہ ہے اس سے عسان آج تک میں نے کوئی تلا نہیں دیکھا آپ اس کو ضرور بنائیں اور اس نقصہ سے فیدہ حاصل کریں اور ساتھ ہمارے دیسی حکمت ٹپس چینلن کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اور یہ کسی بھی پنساس سٹور سے آپ کو لونگ مل سکتے ہیں گار میں لونگ ہو سکتے ہیں آپ کے وہاں سے آپ لے کر اس کو ضرور بنائیں اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ